بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامرین السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام آؤ نات سیکھیں کے ساتھ آپ کی میزبان پروفیسر سلمہ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے ہزار بار بشو یم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کامال بیعدبی اگر آقا علیہ السلام کا نام نامی لینے سے پہلے ہم اپنی زبان کو ہزار بار مشکو گلاب سے بھی دولیں تو تب بھی بیعدبی کا شائبہ باقی رہ جاتا ہے اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد سامین اکرام یہی ہے کہ نہ صرف محبان نات کو رموز نات سے آگاہ کیا جائے بلکہ ان کو آداب نات کے حوالے سے بھی آگاہی دی جائے اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مولم ہمارے استاد گرامی موجود ہیں نور محمد جرال صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ساتھ ہمارے پیارے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں آپ تمام کو بھی ویلکم تو استاد گرامی عدب کی چونکہ میں بات کر رہی تھی تو آقا علیہ السلام کا نام نامی لینے کے لیے جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ بلا شبہ عدب ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے عدب کے بارے میں بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں بلکل کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے عدب سیکھنا پڑے گا جی میر نے کہا تھا کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا جس ذات مبارکہ کی آپ توصیف میں اپنی زبان کھولتے ہیں اپنے صلاحیتوں کو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے عدب کے تقاظوں کو ملحوظ رکھا جائے سادی گرامی آج کونسی شخصیت پر ہم بات کریں آج ہم سب کے مقبول ترین ہمارے اہد کے سناخان الحاج محمد یوسف میمن بلبلے جی بلکل ان کے بارے میں جو بلبلے پاکستان کہا جاتا تھا بلکل بجا ہے اچھا ان کو اللہ رب العزت نے جو آواز کی دولت بخشی تھی نا اس میں ایک انفرادیت تھی اس میں آواز جس طرح سوکھی ہوئی چکنی مٹی کا برتن کھنکتا ہے اس طرح ان کی آواز میں کھنک تھی اور یہ خاصہ ان کا ساری زندگی آخری وقت تک کبھی ماند نہیں پڑا وہ اتنا خوبصورت پڑھتے تھے آج ہم جناب محمد یوسف میمن کی پڑھی ہوئی ایک ناعت کو سبق کے طور پر پڑھیں گے اور پھر دور آئیں گے انشاءاللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شاباش بچوں نے بہت اچھے طریقے سے دھورایا اسے اور ایک محول بنا جو ہمیں دیکھنے والے ہمارے سامین و ناظرین جو نات سے محبت کرنے والے اور ناقت سیکھنے کی جستجوع رکھنے والے اس وقت ہمارے پی ٹی وی چینل اور سکرین کے سامنے والے ہیں ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہمیں جو ہم جس طرح سبق چلا رہے ہیں اسی طرح وہ بھی فالو کریں گے سلمہ آپ یہ بتائیں کہ ہم پہلے ان اپنے خوبصورت نوجوان اور بچے جو نات خان ہیں ان سے سن لیں یا جہاں ادھر ہماری بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے حالے پہلے بچوں سے ہم اسٹائی لے لیتے ہیں اور ایک بچے سے اسٹائی لے لیتے ہیں ایک سینطرہ لے لیتے ہیں بیٹا آپ اگر اسٹائی دھورا دیں مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے ماشاءاللہ مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے شاہ باش بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑا بڑا اپنے اچھی کوشش کی لیکن آپ کو کوئیں بتاؤں کہ اس میں صرف ایک رٹی رٹائی جگوں کا وہ نہیں ہے بلکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں محبت پیار اور عقیدت کی تاثیر بھی پیدا ہو آواز میں بھی اور آپ کے چہرے پہ بھی تو جب آپ پڑھیں مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک تاثیر پیدا کرنی ہے تاکہ آپ جب خود بھی پڑھیں تو آپ کی اپنی طبیعت پر اس کا اثر ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں بہت امیدہ کوشش کی اور عبداللہ اگر آپ اسی لائن کو بیٹا اٹھا کے پڑھیں انترے کے انداز میں مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے ماشاءاللہ مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے 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 ٹھیک ہے؟ ویری گوڈ اس کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے اچھا ایک ہیز استاد اگرامی آپ نے اگر محسوس کی ہو کہ عبداللہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ confident لگ رہے ہیں اور ایک بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھا آپ بچوں کی جانے بڑھتے ہیں ہم بچوں آپ کو اگر میں سکیل دے دوں تو آپ نے پھر اس سکیل سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے؟ مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے بس میرا بیٹا آپ نے بہت اچھی کوشش کی سب سے جو ایک اچھی چیز مجھے لگی وہ آپ کے چہرے کا تاثر ہے چہرے کا تاثر آپ کے جذبات اور آپ کے کلام کے الفاظ کی ترجمانی کرتا ہوا دکھائی دے اب آپ نے جو شروعات ہے نا مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے سبرینہ اب آپ اس کو اگر انترے کے طور پر پڑھیں تو ہم لوگ سننا چاہیں گے آپ سے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے یہ آپ نے ایک اچھی کوشش اور بہتری کی بہت ساری گنجائش باقی ہمیشہ رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے آپ نے جہاں پہ جا کے اختتام کیا وہ دو مرکیاں آپ نے بہت خوبصورت اور بڑے اچھے انداز میں کی بس مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے اس میں جو ابتدائیہ ہے پہلا مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے تو اس میں ذرا تھوڑا سا ٹھہراؤ اور ایک عجز کا اور ایک شکرانِ نعمت جس کو کہتے ہیں شکر کا مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رواب آپ نے شروع سے لے کے آخر تک تاثر بھی اور اس کی ڈیویین بھی اور اس کی ادائیگی بھی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا جہاں علف اور المدہ علف مدہ آ کا وہ ہوتا ہے نا اس کو بعض اوقات شاعری کے طریقے سے بعض اوقات ایک علف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو آپ الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو وہ وزن میں فرق آئے گا مدینے سے بولاوہ آ رہا ہے اگر آپ کہیں بولاوہ آ تو پھر یہ وقفہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں بولاوہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ہے تو ٹھیک لیکن اس کے مجموعی تاثر میں پھر تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی رباب کی پڑھت میں کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائن جو ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھر کے سانس لینا ہے تاکہ آپ وہ لائن پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں تھوڑی سی اجلت میں بڑا رباب نے جس کی وجہ سے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آپ کا تھوڑا سا سانس جو ہے نا وہ وہ اجلت دراصل سلمہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بچوں کی نیچر میں ہوتی ہے بچوں میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور فوری کرنے کی دھن کے میں کر لوں گا کر لوں گا یہی تو تربیت ہے کہ تربیت میں بتانا یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں پڑھتے وقت ٹھہراؤ رہنا چاہیے اور یکدم ایک جذبات کے ساتھ یا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کوئی بھی غلطی کر سکتے ہیں آپ کا سکیل اوپر نیچے ہو کے بگڑ سکتا ہے آپ مصرہ بھول سکتے ہیں اور اس میں اجلت کی وجہ سے جو اس کی معصومیت جو اس میں اخلاقی ایک اقدار کی جھلک نظر آتی ہے نا کہ آپ بڑے سمٹ کے پڑھ رہے ہیں وہ پہلوں نکل جائے گا میں چاہتی ہوں آج کا سبق آپ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ مل کے دہرہ دیں یہاں مرجی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا خود بلوا رہا ہے مدینے والا خود بلوا رہا ہے سبحان اللہ ملے والا خود بلوا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی